اسلام علیکم بلکم چو پیمپرز کمپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیمنسٹریشن دیں گے اپنے اس پروڈک کی جو ماں کے دودھ کے لیے اس کو پریزرب کرنے کے لیے اس کو سیو کرنے کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے آہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کی مین وجہ آہ بیسکلی یہ ہے کہ آہ چند لوکیشنز کے اوپر یا آقاد کے اوپر یا موقعات کے اوپر آہ ایسے ہوتا ہے کہ آہ جگہ مناسب نہیں ہوتی لیکن بچی کو اگر بھوک لگی ہے تو تب بھی ایک آہ خوبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آہ بچی کو فیٹ تو کرانا ہے اس کو دودھ تو پلانا ہے تو اس کے لیے جو بیگز ہم آہ پروائیڈ کرتے ہیں آہ بہت ایسی ٹو یوز ہیں آہ آئیے اس کے آپ کو ڈیمسٹریشن دیتے ہیں آپ کو بیسکلی باٹل اور ساتھ میں جو ہمارا بیگ آپ سے ہمارا خرید رہی ہے آپ نے سب سے پہلے اس باٹل کے پر مارکنگ دیکھنی ہے کہ آپ کتنا دودھ اس میں جو ہے وہ سیو اس میں نکلا ہے ٹوٹل جو آپ اس کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو جمع کرنے کے لیے جتنا بھی اس کا ہے جسا کہ اس باٹل میں چار آنس ہے تو ہم آج کی ڈیٹ جو آج کی تاریخ ہے جس تاریخ کو ہم اسے مدر بے سٹور کر رہے ہیں سی فریز کر دیں اس بیگ میں وہ ڈیٹ کتنے آنس اس میں ہے اور کیا ٹائم ہم نے اس کو کیا ہے ہم اس طرح اس کو لیبل کر لیں گے لیبل کرنے کے بعد ہم اس بیگ کا جو ٹاپ ہے اس کو ٹیئر آف کر کے بہت ایزی ہے اس کو دودھ کو ڈالتا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو کوئی دو سے تین بن دینی چاہیے اس کو کہنے کے لیے بہت ایزی لی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ سپ لاک کی طرح ہیں جو لاکس لگے میں اس کو آپ اوپن کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ آہستہ سے ایزی لی اتنا دودھ جو ہے وہ اس میں پورٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی دودھ اس کا پورا ہو جائے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ائر موجود رہ جاتی ہے تو ایر کو نکالنے کی بہت سا آسان ساتھی کا ہے کہ اس کو اسی بھی کسی بھی فلیٹ سرفیس کی اوپر ٹیبل کی اوپر یا کسی چیز کی اوپر آپ اس کو اس طرح سے لٹا دیں ہلکا سا رام سے اس کو ہلکا سا رب کریں گے تو ساری یہ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو لاک کر دیجئے جیسے ہی یہ لاک ہوتا ہے آپ اس کو دوبارہ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی لیہا سے آپ کا دودھ اس بیگ میں سے کہیں گے یہ تو نہیں رہا یہ چیک کرنے کے بعد آپ اس کو بڑے آرام سے سب سے پہلے جو کام کریں گے ہم نے اس وقت اس فریزر کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا کنٹینر یا کوئی بھی ایسی چیز لے لی جس میں ہم اس کو دودھ کو لٹائیں گے لٹائنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور کے پر جب کچھ ٹائم جب گزرتا ہے تو جب تک یہ دودھ فریز نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو لٹائے کے رکھیں گے اور جیسے ہی کچھ لمحوں کے بعد جیسے فریزر میں آپ رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب یہ فریز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کو آپ کسی بھی فریزر یا جگہ کے اندر ایزیلی سٹور کرنے کے لیے آپ اس کو کھڑا کر کے کوئی رکھ سکتی ہیں جس میں آپ کو پر پالن نہیں گئے اس سے آپ کا دودھ نہیں گرے گا خراب بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جگہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ سیف رہ جائے گی وہ آپ کو ایکسٹر جو ہے نا اس کو کچھ کرنے کے جو ہوت نہیں آئیے اب اس کی دی فروز کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو ایزیلی دی فروز کیسے کرنا ہے اس میں گرم پانی آپ نے ہی یوز کریں گے صرف نومل جو عام جو نلکی کا پانی ہوگا اس میں کوئی جو کنٹینر ہے اس میں لے کے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈاکھ لیجئے اور جیسے ہی یہ نومل ٹیمٹریچر پر ہوتا ہے یہ خود دودھ ہو جائے گا اس کو زیادہ آپ نے ہلانا نہیں کچھ نہیں کرنا بس نومل ٹیمٹریچر کے اوپر لانا کے اس کو جب ملٹ ہو جائے ایزیلی ان ہو جاتے ہیں اور اس کو پور کرنے کا دیکھا ہے نہائید ہی آسان ہے کیونکہ وہ بڑی اتنا سے کپ شیپ میں بنا ہوتا ہے تو اس کو آپ بڑے ہی آرام سے احتیاط کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ آپ بوٹل میں جو ہے دوبارہ ڈال سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے اور کیونکہ یہ روم ٹیمپریچر پر ہے کچھ تھنڈا نہیں ہے زیادہ کچھ نہیں ہے تو بچے کو فورا پلائے جا سکتا ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں دودھ کتنا آپ نے ڈال کے سیپ کیا ہوا ہے ایزیلی وہ اسی م مارکنگ فور راؤنس پہ آج گیا جتنا آپ نے اس کو سٹور کیا باتا تھا تینکیو